بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ میں ہوں نیلوفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنویت نیلوفر فرینز آج میں آپ کے لیے ڈبل چاکریٹ سکون کی ریسپی لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری سمپل سے ویڈیو پسند آئے گی اس کے لیے میں نے ایک بول لیا ہے اور چھنی لیا ہے اس میں میں نے 3 فورت کپ میدائیٹ کیا ہے 1 تھرڈ کپ کوکو پاورڈر میں نے اس میں شامل کیا ہے 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر 1 ٹی سپون اس میں میں نے اٹ کی ہے کوفی کا اور 1 فورٹ ٹی سپون اس میں میں نے اب اٹ کر دیا ہے سالٹ کا اور ہاف کپ بھر کے میں نے جو ہے اس میں کیسٹر شوگر جو ہے گھر کی پسیوی چینی وہ شامل کی ہے اور اس کے بعد ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے دیکھیں میں نے چھان لیا ہے چھاننے کے بعد اس کو میں مکس کر رہی ہوں اب اس میں میں نے 1 ٹی سپون ویڈیلا ایسنس اور 5 ٹی سپون میں نے اس میں آئل کے شامل کیے ہیں ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی پہلے میں سپیچلا سے مکس کر لوں اب سپیچلا کو ہٹا کے ان سب چیزوں کو میں ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ جو ہم نے بیچ میں اس میں لکوڈ بھی شامل کیا ہے تو وہ جو ہمارا لکوڈ ہے اچھی طرح سے اس میں شامل ہو جائے اور کرمز کی شکل میں آ جائے اور یہ دیکھیں فرنس میں نے ان سب چیزوں کو اپنے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ہاف کپ ملک لے لیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے ملک سے گون دوں گی اور گوننے کے بعد میں اس کو ایک ڈوک کی شکل دے دوں گی یہاں پہ میں نے ہاف کپ جو ہے ملک لیا ہے لیکن میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے شامل کر رہی ہوں تاکہ جو ہے اس میں تھوڑا زیادہ جو ہے ہمارا جو بیٹر ہے وہ لکوڈ نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کو ڈوک کی شکل میں گوننا ہے تو اس لیے میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا ملک اٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں اچھے طرح سے گون لوں گی اور یہ دیکھیں فرنس ڈوک کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے مکس کر کے گون لیا ہے اب میں اس میں ون تھرڈ کپ جو ہے چوکلٹ چپ کا اٹ کر رہی ہوں اور وہ اٹ کرنے کے بعد اس کو بھی میں اچھی طرح سے ان میں مکس کر لوں گی چوکلٹ چپ ہماری مکس ہو چکی ہے اب میں نے ایک شیٹ کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیا ہے تھوڑا سا میدہ میں نے نیچے ڈسٹ کیا ہے اور تھوڑا سا میدہ ہی میں اس کے اوپر ڈسٹ کر لوں گی اور ڈسٹ کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو میں گول شیپ دے دوں گی ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا بس نورمل ہی رکھنا ہے اور یہ دیکھئے ڈو کو میں نے گول شیپ دے دی ہے اب میں ایک نائف کی مدد سے اس کو سکون کی شکل میں کٹ لوں گی برابر برابر میں اس کو کٹ لوں گی اور اگر کوئی چھوٹا بڑا ہو گیا تو تب بھی کوئی بات نہیں میں نے تمام سکون کو کٹ لیا ہے اب میں نے ایک پیزا ٹریل لے لی ہے اس کو میں اب بری آئل سے اچھے طرح سے گریس کر لوں گی ہمارا جو پین ہے اچھے طرح سے گریس ہو چکا ہے میں نے تمام سکون کو پین میں رکھ دیا ہے اب ان سب کے اوپر میں چوکلٹ چپ لگا دوں گی تمام سکون کے اوپر میں نے چوکلٹ چپ لگا دی ہے اب میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس کے اندر میں نے سٹینٹ رکھ کے کڑھائی کو میڈیم فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کڑھائی اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر اپنا پین رکھ کے اس کو بیس سے تیس منٹ کے لیے میں بیک کر لوں گی تو دیکھیں یہ پچیس منٹ میں ہی بہت اچھے سے بیک ہو چکے ہیں ان کو پہلے میں اچھی طرح سے تھنڈا کر لوں گی پھر ان کو ڈش آؤٹ کروں گی تو دیکھیں فرنس ہمارے جو سکون ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں لاسٹ میں میں ان کے اوپر جو ہے چوکلٹ سیرپ ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں سکون جو ہے وہ بہت ہی مزیدار تیار ہوئے ہیں یہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی نرم ہے اور کھانے میں تو ان کا ذائقہ بہت ہی کمال ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نئے دیکھنے والے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو فرنس ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ